دوستو ہم بات کرنے والے ہیں 27 x 46 ہاؤس پلان کی جیسا کیابسکین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں یہ پورا موڈل 27 و 46 فٹ میں بنایا ہے میں نے with car parking with garden وغیرہ پورا design بہت بہترین سا موڈل آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہو اگر اب دو فلور بنواتے ہیں تو بہترین موڈل ہے اگر فرسٹ بھی بنواتے ہیں تب بھی پورا میں آپ کو اس کا سمجھا دوں گا کہ آپ فرسٹ بھی کیسے بنواتے ہیں میں بات کروں اگر لمبائی کی تو آلڈی بتا دیا 46 فٹ 24 x 26 فٹ ہے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنیش وڈم لگاتار میں ہوں پہنچھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بتایا کہ اسمال ہاؤس پلان کو سبکائم نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں جس سے آنے والے سبی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپ ڈیٹڈ نئے نئے موڈل سے ملتے رہتے ہیں جو آپ دیکھ کر بنواتے ہیں آج کا جو پلان 27 x 46 فٹ میں ہے اسے سب سے پہلے میں جھوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے اس کا ریالیسٹی بیو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا پروپر طریقے سے میں اس کا بھی اور دکھاؤں گا پروپر سے پلر سے آپ کی ریلنگ کی بات کریں دور کی بات کریں ونڈو کی بات کریں سارا ڈیٹیل آپ کو دیکھتا ہے اگر ہم گراؤن فور کی بات کریں تو یہ دوستو اس کا گراؤن فور ہے یہ دیکھیں گا موڈل آپ بہت بہترین سا موڈل کے گراؤن فور کا یہ آپ کا مین ڈور ہے جہاں پلر دیا اس کے بعد یہ ڈیجائن اسی نیسے کار پارکنگ ہے اور یہ ریلنگ ہے سائیڈ سے بھی تھوڑی سے ریلنگ دی سٹیرز ہے جہاں پر آپ کا گارڈین یا کچھ بھی پارک کر سکتا اس کے نیسے جائیں گے تو یہ کار پارکنگ کا ایریا اوور آل آپ کا دیکھتا ہے یہ لمبا سا کار پارکنگ اور یہ ایک ونڈو دیکھتا ہے اس کے بعد یہ مین ڈور ہے جہاں سے انٹری کریں گے اس کا دیکھ یہ ایک گیسٹ روم ہے فرنٹ میں ایک میں نے دور دیا ہے یہ لائٹیں لگا دیا ہیں اور سائیڈ سے بھی انٹری کر کی ہے کوئی بھی گیسٹ آتا تو سائیڈ سے انٹری کر کے یہاں پر جا سکتا ہے اس کا دیکھ یہ کچھن ایریا ہے جس میں فرنٹ سے ایک ونڈو دیا ہے ونڈیلیشن کے لئے یہ پوٹا کچھن ہے مین انٹری یہ ہے آپ کے یہاں سے آپ انٹری کریں گے تو آپ ہال میں آ جاتے ہیں اور پیچھے آپ کو دو بیٹ ڈوم ملتے ہیں دونوں کورنر پر بیٹ ڈوم بیچ میں لیٹن بات بڑا سا اور یہ آپ کا کچھن ایریا جو کی دور یہاں سے دیا ہے فرنٹ سے ونڈو اور سائیڈ سے ونڈو یہ آپ کا اوپن سپیس یہاں بچتا ہے اور یہ ایک بڑا سا ہال بچتا اور ادھر سے آپ کی سٹیر سے ادھر سے چلنا سٹارڈ کریں اور آپ ٹرم ہو جائیں گے تو اوور آل ستیس بھئی چیلیش فرن میں تین بیٹ ڈوم لیٹن بات کیچن کار پارکنگ پوری بیوستہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ تو گراؤنڈ فورڈ کی بات کریں گے اگر اس کو ہم جوم کر کے آپ کو دکھانا ایسا ہے تو یہ دیکھیں کہ جوم کرنے پر آپ اس کا ریالیٹریو دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے پلر دیئے ہیں یہ ونڈو کا پروپر ڈیجائن دیا یہ آپ کا پیوپی کا بھی ڈیجائن ہے تو یہ ستائیس بھائی چیالیس فرنٹ میں گراؤنڈ فلور کی اگر بات کریں تو یہ بن کر آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے فرش فلور کی تو یہ اس کا فرش فلور ہے جیسے آپ اوپر آتے ہیں تو جو پیچھے والا پورشن تھا کار پارکنگ کو چھوڑ کر وہ شیم ہے وہی دونوں بیڈ ڈوم ہیں وہی لیٹن بات کے چین سٹیئرز بغیرہ آگے والے بیڈ ڈوم کو ہٹا دیا آپ کو لون ڈائپ کو بنا دیا اور یہ والا جو کار پارکنگ کا ایڈیا تھا اسے بھی لون بنا دیا ہے اور ساری سائجیں وہی ہیں ریلنگ چاروں طرف میں نے یہاں پر دیکھئے سٹیئلیس تھوڑی سی ریلنگ سٹیئلیس کریٹ کی ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ جون کر کے اگر اسے دیکھنا چاہے تو یہ پرابر طریقے سے اس کا پلر وغیرہ جو بھی ڈیجائن ہے سارا آپ دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت ہی پرابر سے یہ جو اوپا سے ڈیجائنگ کریٹ کی ہے دوستو پی اوپی کی ہے اس کا آپ بھی سے دھیان رکھیں اور لائش فلور کے اگر بات کریں تو یہ لائش فلور ہے لائش فلور پر کچھ بھی ڈیجائن نہیں کی ہے اوپر ساڑھے تین فٹ کا بانڈی اور گرل آپ کو استعمال کر دیا ہے آئرن کا گرل اور لائٹ بغیرہ لگا دیا ہے تو اوپر آل اگر ہم بات کریں ستائیس وائش چھیالیس فٹ میں یہ مکان بن کر ریڈی ہو جاتا ہے جس میں کہ گراؤنڈ فلور پر آپ کے تین بیڈ روم فیسٹ پر دو بیڈ روم گراؤنڈ فلور پر کار پارکنگ بھی فیسٹ پر بڑے بڑے لون اور آپ کا وینٹلیکشن بھی پروپر طریقے سے چاروں طرف سے اس گھر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ پورا موڈل تھا کیسا لگا ضرور بتائیں اور دوستو میں نے پیڈ سرویس سے استعمال کی ہے اسٹائٹ کی ہے اگر آپ پیڈ سرویس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے وارٹسوپ پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو نمبر ہمارا ڈسکرپسن میں ملے گا وارٹسوپ نمبر ہے آپ ہمارے کانٹیٹ کریں دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے کہ 50% پیمنٹ وہاں پر آپ کو ایڈوانچ دینا ہوتا ہے 50% بعد میں اس کا بھی شہر دھیان رکھیں تو یہ موڈل آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں ساتھ سا ویڈیو گلائیش ہے ضرور کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں تھانکس و ووچھیں